بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جوان اور حسین و جمیل لڑکی شدید بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اس نے اپنی بڑی بہن سے جو گھڑکی کے پاس مجود درخت کو دیکھ رہی تھی پوچھا باجی درخت پر کتنے پتے باقی ہیں بڑی بہن نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا میری جان ایسا کیوں پوچھ رہی ہو بیمار بہن نے جواب دیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دن آخری پتے کے گرنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی بڑی بہن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جب تک وہ وقت نہیں آتا ہم اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں گے اور خوبصورت دن گزاریں گے خیر اسی طرح دن گزرتے گئے پتے بھی گرتے گئے اور آخر میں ایک پتہ رہ گیا بیمار لڑکی اس پتے کو دیکھتی رہی یہ سمجھتے ہوئے کہ جس دن یہ پتہ گرے گا بیماری اس کی زندگی ختم کر دے گی خیزان کا موسم ختم ہو گیا اس کے بعد سردی آئی اور سال گزر گیا لیکن وہ پتہ نہ گرا بیمار لڑکی اپنی بہن کے ساتھ خوش تھی اور آہستہ آہستہ تندرست ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس موجزاتی پتے کو دیکھنے چلی گئی جو نہیں گرا تھا اس نے دیکھا کہ وہ ایک پلاسٹک کا پتہ تھا جسے اس کی بہن نے درخت پر باندھ دیا تھا اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا اپنے رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں